السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر زینب اور آپ نے قسطن کیا ہے کہ اگر پری مچور اوویرین فیلئر ہو تو کیا کنسیو ہو سکتا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گی پہلے کہ پری مچور اوویرین فیلئر یا پری مچور اوویرین انسفیشینسی ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں خاتون یا فیمل کے پیریرز آنا بند ہو جاتے ہیں تائم سے پہلے یعنی کہ ایک ایج ہے مینو پاس کی پچپن سال کے عمر میں مہواری بند ہوتی ہے لیکن ایسی خواتین کی 35 سے 40 سال کی ایج کے درمیان پیریرز رک رک کے آنے لگتے ہیں یا پھر چھے چھے مینے آتے ہی نہیں ہیں اور آتے بھی ہیں تو دوائی سے آتے ہیں اور جب ان کا FSH لیول کروا جائے تو وہ تیس سے اوپر ہوتا ہے جب FSH لیول تیس سے اوپر ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ پری مچور اوویرین انسفیشینسی ہو رہی ہے کیونکہ ایج ابھی جنگ ہے پیریرز بند ہونے کی ایج نہیں ہے پیریرز بند ہونا شروع ہو گئے ہیں اور FSH لیول ہائی ہو گیا ہے تو اس کو ڈاکٹر لیبر کر دیتے ہیں کہ یہ پری مچور اوویرین انسفیشینسی ہے اب اس میں پرگننسی ہو سکتی ہے یا نہیں یہ ایک ڈیویٹیبل کوسٹن ہے بہت کم چانس ہوتے ہیں پرگننسی کے کیوں کیونکہ فالیکل ہیلتی گروہ نہیں کر رہا ہوتا انڈا مچور نہیں ہو رہا ہوتا پیچھے سے فالیکل جو ہیں خودتی طور پر وہ کم ہو جاتے ہیں بالکل جس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ چانس بہت کم ہے پرگننسی میں ابھی لیٹس جو ریسرچ ہے وہ اس پہ ابھی کام ہو رہا ہے ایڈوانس میڈیکل سائنس میں تو امید یہ کر سکتے ہیں کہ شاید اس کا کوئی علاج پیوچر میں آ جائے فیلحال تو اس کا جو علاج ہے وہ یہ ہی ہے کہ ہم کچھ ہارمون ریپلیسمنٹ تھیراپیز دیتے ہیں تاکہ پیریرز ریگولر آنا شروع ہو جائیں کیونکہ پرگننسی کا چانس اس میں بہت کم ہوتا ہے یا نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے